اسی طرح سے دسویں چیز توبہ اور استغفار ہے توبہ اور استغفار گناہوں سے رجوع کرنا گناہ چھوڑنا اور اللہ سے معافی مانگنا مغفرت مانگنا یہ بھی رزق کو بڑھاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اور اللہ سے ان کی شکایت کرتے ہوئے کہا فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اے لا میں نے اپنی قوم سے کہا اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اپنے رب سے مغفرت مانگو اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا یقیناً اللہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے اگر تم مغفرت اللہ سے مانگو گے توبہ کرو گے تو تم کیا کرے گا اللہ آسمان سے مدرارا بارش خوب خوب برسائے گا اور صحیح وقت پر صحیح مقدار میں برسائے گا ایسا نہیں کہ صحیح موسم کچھ ہے اور بارش برس گئی فصلے تباہ ہو گئی تم کام کرنے کے لئے نکلنا چاہتے ہو بارش آگئی کام خراب ہو گئے نہیں ایسے وقت میں برسائے گا کہ تمہارے آرام کے وقت ہوں گے صحیح موسم پر برسائے گا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بی اموال و بنین اور تم کو طاقت دے گا امددہ کے معنی ہوتے ہیں بڑھانا مددہ کے معنی ہوتے ہیں پھیلانا مددہ عربی میں کس کو کہتے ہیں اس لئے ہم قرط میں کیا کرتے ہیں مدد مدد میں کیا کرتے ہیں بولین کیا کرتے ہیں اس کو پھیلاتے ہیں اس کو تو ویمددکم بی اموال و بنین تو تمہارے لئے ہم مساعد پیدا کریں گے بڑھو تری دیں گے کس میں کس کے ذریعے سے بی اموال و بنین تم کو ہم خوب مال دیں گے تم کو بیٹے دیں گے جو معاش میں اور قوت میں تمہارے لئے مدد بنتے ہیں ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا اور وہ تمہارے لئے کیا کرے گا تمہارے لئے باغ دے گا تم کو باغ عطا فرمائے گا اور تمہارے لئے اللہ نہریں عطا کرے گا تو یہ سورہ نو کی آیات سے اس سے معلوم ہی ہوا کہ استغفار سے اللہ کی طرف سے بارش اور اسی طرح سے مال اور اسی طرح سے اولاد اور اسی طرح سے باغ اور نہریں ان سب میں کیا ہو جاتی ہے برکت ہو جاتی ہے کس چیز سے توبہ اور استغفار سے تو استغفار بھی بہت بڑی چیز ہے اس لئے بارش رک جاتی ہے تو سب جا کے کیا کرتے ہیں اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں پھر اللہ بارش برساتا ہے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ توبہ استغفار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال اور اولاد میں یمددکم وسعت اور برکت عطا کی جاتی ہے تو یہ دس باتیں تھی جو تجارت اور مال اور رزق میں برکت کے اعتبار سے تھی اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں مزید کسی درس میں ہم اور بھی چیزیں دیکھیں گے جن کے ذریعے سے برکت ملتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن میں برکت ہوتی ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم کبھی تفصیل سے دیکھیں گے اقولوہذا و استغفاللہ لیولکم موسیقی موسیقی